تلنگانہ جنہ سمیتی ٹی جے ایس کے پروفیسر گودنڈا رام نے ہائیجیک نیو سے بات کرتے ہوئے بتائے کہ کیسی آر نے انتخابات کے دوران کئی وعدے کیے تھے لیکن انہیں اب تک پورا نہیں کیا گیا اس کے علاوہ انہوں نے کالشورم پروجیکٹ کے سبب فلوٹ کے مسئلے پر بات کی اس کے علاوہ ٹرپل آئی ٹی باسر گورنمنٹ سکول مڈے میل ویلیج ریونیو اسسٹنٹ کے پیس کل جیسے ایشو پر بھی بات کی ہے دیکھئے پروفیسر گودنڈا رام کا کیا کہنا ہے یہ سیشن کے اوپر ہے کیونکہ ان کی جو بھی نیجی زندگی کا جو مسائل ہے اس کو اٹھانے کے لیے تو یہ موقع ہے جیسے ویلیج ریونیو اسسٹنٹ ان لوگ ان کو ایک پیس کل دینے کا وعدہ کیسی آر نے اسمبلی میں کی لیکن وہ عمل نہیں ہو رہا کل ہی ایک وی آرے نے خود کشی بھی کی ان کا ایک مسائل ہے اور ساتھ ساتھ میں جو سکولز اور کالیجز سے وہاں جو دو پیر کو کھانا کھلاتے ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں بن رہا تو یہ ایک مسائل ہے ٹریپل آئی ٹی کا تو پرابلم ہائی ہے ابھی تک وہ ختم نہیں ہوا اس کا جو پرابلم حل کرنے کے لیے کچھ کوشش بھی نہیں ہوا اور سپٹیمبر سیونٹیت کو لے کر کے دونوں پارٹیز کے بیچ میں لڑائی ہو رہا ایک طرف ٹیارس ہے دوسری طرف بیجے پی ہے اور باقی پارٹیز بھی ہے اپنے اپنے جو فائدے کے لیے جو کوشش کریں گے وہ بھی جاری رکھیں گے اور جو بھاڑا فلٹس آئے تھے فلٹس کے وجہ سے کافی نقصان ہوا اتنا نقصان اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا لیکن اس نقصان کا تو کچھ حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کالے شورم جو پراجیکٹ بنے اور نیچے جو آندھرہ میں پولورم بنے یہ دو اس کے وجہ سے اتنا زیادہ فلٹس ہوا آیا تھا اس بار اور یہ جو فلٹس ہوا اور جو اس کے وجہ سے جہاں اگرکلچر جو بھی جرائت کر رہے تھے ان کے لیے بہت نقصان ہوا گھر بھی خراب ہو گیا منچریہ لگر دیکھیں گے اتنا اچھا شاندار بیلڈنگز بنائے لیکن اس میں پانی آنے کے بعد وہ پورا ختم ہو گیا اور ایکے گھر میں پانچھ لاکھ سے لے کر کے پندرہ لاکھ تک نقصان ہوا تو ان کے بارے میں سب سرکار نے نہ سروے کی نہ کچھ مدد کے لیے بات بھی سرکار کے طرف سے نہیں آیا تو اتنے سارے مسائل ہیں ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے یہ ایک موقع ہے فارسٹ رائٹس ایکٹ ایمپلیمنٹیشن کے بارے میں سرکار نے اسمبلی میں وعدہ کی کہ وہ عمل ہو جائے گا لیکن اب تک اس کا عمل نہیں ہوا جو فارسٹ لینڈ قانون کے تحت ان کو جو حق ملنا چاہیے فارسٹ رائٹس ایکٹ کے ذریعے وہ حق بھی نہیں مل رہا ہے تو یہ ساری چیز ہے جیسے ابھی حالی میں ابراہیم پٹنم میں فیملی پلیننگ آپریشن کے بعد چار عورت مر گئے تھے اور کچھ تیس لوگ یہاں ہیدر آباد میں ان کو اپولو اور نیمس میں درگوش لے آئے تھے اور یہاں ان کے لیے ابھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے کچھ لوگ تو وہاں سے ڈسچارج ہو گئے لیکن باقی لوگ وہیں پہ ہاسپیٹل میں ہے ان کا حالہ تب بھی پورا نہیں سوزر گیا تو یہ ساری مسائل ہے اس کو اٹھانے کا ہے اور اس کے اٹھانے کے لیے لیکن جو اسمبلی سیشن ہوتا ہے یہ کچھ دن تک چھ دن ہے لیکن بیچ میں دو تین ہالیڈیس ہے یہ مطلب یہ ہے کہ تین چار دن سے زیادہ یہ ہونے والا نہیں ہے تو یہ تین چار دن میں یہ کیا ڈسکشن کر سکتے ہیں کیا کام ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن لوگوں میں تو ایک امید ہے ہمارے لیے کچھ ہوگا کچھ ہمارے بارے میں کچھ اسمبلی میں اعلان کرے گا ایسا کچھ امید لے کر لوگ بیٹے ہوئے ہیں لیکن ان کا امید پورا ہونے کا تو موکہ ماہول ایسا تو نہیں دکھ رہا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کچھ زیادہ دن رکھے اور پوری یہ جو مسائل ہے ان کے اوپر ایک بحث کے لیے موکہ بھی ملے اور ہم یہ چاہتے ہیں سرکار یہ اسمبلی میں کچھ وعدہ بھی جو بھی اتنا نقصان ہو گئے بہت سارے ایشیوز میں آوام کو بھروسہ دینے کا جمعہ داری سرکار کے اوپر ہے اسمبلی ایک ایسا جگہ ہے کچھ لوگوں کو کچھ امید دلا سکتے ہیں کچھ ان کے لیے بھروسہ دے سکتے ہیں یہ کام سرکار کے اوپر ہے یہ ساری چیز ان کو نظر میں رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اور تھوڑا لمبا ہونا چاہیے اور بھی کچھ دن تک اس کو چلانا چاہیے یہ ہم چاہتے ہیں اگر سرکار اس کو پاری سوپو اتنے پولٹیکل پارٹی سے بھی ہم درکاس کریں گے کہ وہ یہ جمعہ داری اٹھانا چاہیے کچھ اس کا ایکسٹینشن کے لیے کچھ کوشش بھی کرنا چاہیے ہو سرکار اس ملہ کیا